ہر وقت کا ہسنا تجھے کہیں برباد نہ کر دے فرصت کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کرو ابھی میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں ٹیئرز آنسو میڈیکل سائنس کی روح سے یہ ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہیں کتنے نقصان دیں ہیں اور یہ ٹیئرز کی آنسو کی اقسام کتنی ہیں اور یہ کن کن حالات و واقعات میں نکلتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی جذباتی آنسو جب ہم جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں اداسی خوشی غمی یا یہاں تک کہ راحت انسان کا ایک فطری ردعمل ہے جذباتی آنسو میں تناؤ کے ہارمونز کی جو سطح ہوتی ہے وہ بڑی پیک پر ہوتی ہے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جسم کو جذباتی تکلیف سے نمٹنے میں مدد فراہم کرتے ہیں تو یہ آپ کی پہلی ٹائپ تھی آنسو کی وہ آپ کے ایموشنل ٹیئرز تھے جذباتی آنسو اب دوسرے آنسو کی قسم کون سی ہے جب ہماری آنکھوں کو جلن محسوس ہوتی ہے تو تب یہ آنسو نکلتے ہیں یہ کب نکلتے ہیں جب ہماری آنکھوں میں دھوان پڑ جائے یا ہم پیاز کاٹ رہے ہوں یہ آنسو آنکھوں سے ذرات کی صورت میں جلن کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ آنسو آنکھوں کو نقصان سے بچاتے ہیں نیکسٹ آپ کیا جی استراری آنسو یہ آنسو ہمارے بیرونی محرکات کے جواب میں پیدا ہوتے ہیں جیسے روشن یا روشنی کی آنکھوں کے قریب اچانک آ جانا تب یہ جو آنسو ہیں یہ ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں اور یہ ہماری جو آنکھوں کی صحت ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور یہ ہماری آنکھوں کو چھکنا کرنے اور ان کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نیکسٹ آپ کی ٹائپ ہے جی بیسل آنسو بیسل آنسو آنسو کی مسلسل پتلی تیہ کو کہتے ہیں جو آنکھوں کو چھکنا اور صحت ماند رکھنے کے لیے کوٹ دیتی ہیں یہ آنسو کسی جذباتی یا جسمانی محرک کی عدم موجودگی میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے آنسو ہیں جی وہ ہمدردی کے سیمپتی کے ہیں جو کہ ہمالے سوشل ریلیشن میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں رونا ایک سماجی انڈیکیشن بھی ہے جب ہم دوسروں سے ہمدردی جتاتے ہوئے ان کے ساتھ روتے ہیں جیسے کہ جب کوئی بندہ دکھی ہوتا ہے کسی بندے کا کوئی عزیز جب کوئی اپنا دنیا سے حفصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے دکھ میں ہمارے آنسو نکل آتے ہیں اور جی آنسو ہمارے سوشل ریلیشن کو وہ مضبوط کرتے ہیں سکرینٹھن کرتے ہیں یہ سینٹیفک سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ دوسروں کے آنسوں کی گواہی دماغ کی ہمدردی اور جذباتی پروسیسنگ مراکز کو متحرک کر سکتی ہے دین پھر دباؤں سے آرام دینے کے لیے جو آنسو نکلتے ہیں یہ خود ساختہ جو تناؤ ہوتا ہے اس تناؤ کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس سے راحت اور سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے رونے کا عمل بعض تناؤ کے ہارمونز تو میں کمی سے وبستہ بھی ہو سکتے ہیں سو یہ جو رونا ہے اس کا مقصد صرف ہر وقت پریشانی کا نہیں ہے کبھی یہ آنکھ سے ہمارے گرنے والے ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں